اسلام علیکم دوستوں پیاروں محبت کے نام پر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے اس خاتون نے تو بارڈر کروس کر لیا ان کا نام انجو ہے یہ دلی کی رہنے والی ہے شادی شدہ ہے دو بچے بھی ان کے موجود ہیں لیکن چار سال سے سوشل میڈیا کے اوپر ان کا ایک دوست ہے جس کا نام ہے نصر اللہ نصر اللہ پاکستان کا رہنے والا ہے اس سے ملنے کے لیے یہ پاکستان پہنچ گئی ان کے ہزبن ارون کمار کہہ رہے کہ یہ اپنی بیوی کا فون زیادہ چیک نہیں کیا کرتے تھے ان کو پتا بھی نہیں ان کی بیوی نے ویزا کیسے لے لیا بلکہ ان کی بیوی نے ان سے کہا تھا کہ وہ جائپور جا رہی ہے اپنی فرنڈ کے پاس لیکن انہوں نے پاکستان کا ویزا حاصل کر لیا یہاں پر پرپس لکھاوائے پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ وزیڈ ویزا ٹو کم پاکستان پاکستان نے خود ویزا دیا لیکن پاکستان کے نیوز چینلز تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نشا کر کے نیوز چلا رہے ہیں اس خاتون نے لیگلی بورڈر کروس کیا لیکن یہاں پر یہ لوگ اللیگلی لکھ رہے ہیں جہاں تک نصر اللہ کی بات ہے پاکستان کے کورٹ میں اس نے ایک ایفی ڈیویٹ سمیٹ کیا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لف وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے اور انجو اس کی دو سے صرف ایک مہنے کے لیے اس سے ملنے کے لیے وہ پاکستان آئی ہے اور انجو نے بھی پاکستان سے اپنا ایک ویڈیو ریلیس کیا ہے میں سب کو یہ میسز دینا چاہتی ہوں کہ میں یہاں پر لیگل طریقے سے آئی ہوں اور میں اپنی پلاننگ سے آئی ہوں یہ کوئی دو دن کی بات نہیں ہے کہ میں اچانک سے آگئی ہوں اور میں یہاں پر سیف ہوں کوئی تکت نہیں ہے اور جیسے میں آئی تھی اور ویسے میرا جانے کا پروسس ہے اور میں واپس بھی آ رہی ہوں میں ابھی بس دو تین دن میں میں پہنچ ہوں گے اور میری سب سے ریکویسٹ یہی ہے سارے میڈیا والوں سے سب سے کہ پلیس آپ میرے رستداروں کو اور بچوں کو پریشان نہ کریں بس یہ ریکویسٹ ہے ان کو پریشان نہ کریں پلیس جو کچھ بات کرنی ہے مجھ سے بات کریں مجھے کونٹے کیجئے میں لائن پہ ہوں ہر ٹائم لیکن جو باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں ایک شخص ہیں وہ ٹیچر ہیں اور ان سے ملاقات کافی لمبے سے باتھی کافی لمبے سے ہوتی تھی اور ان سے ملنے گئی ہمارے یہ میرے کو نہیں پتا ہے سر میرے کو تو کل پتا ہے سارے چھوز آپ دونوں کی اگر میں سمبندوں کی بات کروں تو کیا نورمل تھے سمبند آپ نورمل ہے کوئی دکت نہیں ہے کیا لوگوں نے اس میں کاروائی کی ہے یا کچھ جانکاری مل پائی ہے اس سچ اس انفارمیشن کے بارے میں ہمیں میڈیا سے پتا لگا تھا جو انجو نام کی کوئی لڑکی ہے جو بھیواری میں رہتی تھی اور وہ پاکستان چلی گئی ہے تو اس میں ہم نے جو پریلمنری انویسٹگیشن کیا اس سے یہ پتا لگا جو یہ جو لڑکی ہے یہ ٹیکنپور مدیپردیس کی رہنے والی ہے اور اس کے ساتھ یہ اروند نام اکوکتی سے ہوا ہے دو ازار سات میں سے یہ بھیواری میں رہ رہی ہے اور جو پاکستان بیسٹ لڑکا ہے اس سے یہ تین چار سال سے کانٹیکٹ میں تھی فیس بوک کے تھروں ووٹسپ کالنگ کے تھروں اور یہ تھرسڈے کو اپنے گھر والے کو بتا کے گئی ہے جو امریسٹر گھومنے کے لیے جا رہی ہے اور یہ اکیس تاریخ کو کروس آور کر گئی پاکستان میں اور یہ انفارمیشن ان کے فیملی میمبر کو فرائیڈے کو ہی مل گیا تھا جو اکیس تاریخ ہے اور ایج سچ ہمیں اب بھی کوئی فارمل کمپلین نہیں آیا ہے بس یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کیا اثر آپ لوگوں نے کچھ بیشن کیا ہے ایج سچ جو ہمارے پاس ریکارڈ اب بھی ہم نے دیکھا ہے اس میں دوہزار بیس میں اس نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا بٹ کونسا ڈاکیمنٹ اس نے یوز کیا ہے کس ڈاکیمنٹ سے اس نے کراس کیا ہے کونسا وے آؤٹ لیا ہے لینڈر کر لیا ہے یا فلائٹ سے گئی ہے اس وارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے جو بھی آثورٹی سے وہ اس میں بتا سکتے ہیں جو وہ کیسے پاکستان گئی ہے انجو تو ابھی بھی پاکستان میں موجود ہے اور اس کے گھر پہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پولیس والے بغیرہ پہنچے کیا میڈیا والے بھی ٹی آر پی کے چکر میں اس معاملے کو پیار کا معاملہ بتا رہے ہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجے انشاءاللہ کلے ویڈیو ملاخہ دوں گی کے لافز